موسیقی پردیش کے اپ مکہ مندر کیشب پرساد مورے نے کہا ہے کہ رام مندر کا معاملہ سروچ نیالے میں ہے وچار دین اس پر سرکار کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی میریٹ مندر کے سولہ ملوں نے کسانوں کے چھتیس سو کروڑ روپے بقائے کا کیا بھٹان تیرہ چینوں ملوں میں پیرائی کا کار ہے شروع پرپورف کی بھاتی مکہ مندر یوگی آدھتنات گورکپورستر تکونیا گاؤں کے ونٹاگیوں کے ساتھ ساتھ نومبر کو منائیں گے دیپا ولی رام نگری ایودیا کو دیپوتسف کے لیے کیا جا رہا ہے تیار رام کی پیڑی پر جلائے جائیں گے تین لاکھ دیئے کمہاروں اور سین سے حیطہ سموہوں کو ملا روزگار نمسکار میں ہوں سمری صدیقی اور اب سمچار وستار سے اتر پردیش سرکار کے اپ مکہ منتری کے شفرساد مورے اور پردیش سنگٹن مہا منتری سنیل بنسل نے لکیمپور کھیری جنپد کے مکھیالے لکیمپورستر جنپد میں پہلی بار شروع ہو رہے ایک مول کا اود گھاٹن کیا بعد میں پترکاروں سے باچیت کرتے ہوئے انہیں کہا کہ جو جنیو دھارن کا ہندو سماج کو دھوکہ دے رہے ہیں جنتا نے اصلی نقلی کی پہچان کر لی ہے مدہ سروچ نیالے میں وچار دین ہے اس میں سرکار کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی جو جنیو دھارن کر کے ہندو سماج کو دھوکہ دینے کا کام کر رہے تھے اصلیت اور نقلیت کی پہچان بھی اس دیس کی جنتا کو ہو رہی ہے کانگریس اس پر جواب دے وہاں دو ہزار انہیس میں اس معاملے کی سنوائی کیوں چاہتی تھی اور اگر دو ہزار انہیس میں معاملے کی سنوائی چاہتی تھی تو اس کے پیچھے کانگریس کانگریس اور لوگ سبس انچالن سمیتی کی بیٹھک میں حصہ لینے آج سوبے کے ڈپٹی سی ایم دینیش شرما مراد آباد پہنچے بیٹھک سے پور میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی سی ایم دینیش شرما نے ایودھیا میں رام مندر نرمان پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ رام جی سب کا بیڑا پار کرے گی وہیں سادھو سنتو دوارہ دسمبر میں رام مندر نرمان کرنے کے اعلان پر ڈپٹی سی ایم دینیش شرما نے کہا کہ دیش کرشی اور رشی کا ہے سادھو سنتو کو سماج کی راہ دکھانے والا بتایا اور کہا کہ سادھو تو راجاؤں کو بھی راہ دکھاتے آئے ہیں ہماری پرمپرہ میں راجاؤں بھی سنت کے بتایا راستے پر چلتے آئے ہیں ایسے میں سنتو کی بھومی کا پر سندہ کرنا جائز نہیں ہے اس دوران راہل گانڈی پر نشانہ ساتھتے ہوئے دینیش شرما نے کہا کہ بھاجپا آستھا کا میڈیا ٹرائل نہیں کرتی ہے جبکہ کانگریس کے یوراج ڈرامے بازی کا رپ نے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہیں رام مورتی کے سوال پر دینیش شرما نے کہا کہ بھگوان رام مورتی پر کوئی پابندی نہیں ہے لہٰذا کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے ایوڈھا میں رام مورتی نرمان کب تک ہوگا اس کو لے کا دینیش شرما نے کچھ زیادہ نہیں کہا لیکن سنکیت دیا ہے کہ جلد ہی جنتا کو بتایا جائے گا جنتا پرٹی نے پیٹ گھنشنا پتر میں اس کا اس پسٹور لکھ کیا ہے سروہ انمتی یا ماننی نیالے کے ملڑک کے انسار یہ بات الگ ہے کہ آج آدھیکانس لوگ جن میں آپ کیوں ہندو نہیں کہہ سکتے ہیں مسلم بھی ہمارے مسلم بندو بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس پرشنگ کا اس پرکرن کا نیچھے پن اس کا نیستاران جلدی سے جلدی نرنے اس پر اور اس کے لئے سرکار ہمیشہ سے پرکشیل دہی ہے اور کوئی بھی اس پرکار کا اپشن آتا ہے جس سے بیواد حل ہونے کی اس طرح پہ پہنچتے ہیں تو سرکار اس کا سمیہ پریشن کرنے کے بعد اس پر بیشار کرتی ہے اور جنپر شاہ جہاپور میں 2019 چناؤ کو لے کر لوگصبہ سنچالن سمیتی کی بیٹھک کا آئیو جن کیا گیا جس میں کیندری کرشی راجے منتری کرشنا راج اور پور پردیش ادھیکشیر رمہ پتی رام نے شرکت کی میٹنگ کا عدیش 2019 لوگصبہ چناؤ کو لے کر پورے دیش میں بھاجپا کا بہتر پردرشن کے لیے پرتیک ویدھان سبہ شیتر کے بوت اس طرح پر کارکرتاؤں کو جیت کا منتر بتایا اس بیٹھک میں کیندری اے کرشی راجے منتری سمیت سوریش کمار کھنہ بیسک ایوم اوچے شکشا منتری سندیپ سنگھ سمیت تمام ورشت بھاجپائیوں نے بھاگ لیا کارکرم میں آئی شریمتی کرشنا راج نے بتایا کہ 2019 کے چناؤ کو دیکھتے ہوئے کارکرتاؤں میں جوش بھڑنے کے لیے سمیں سمیں پر لوگصبہ سمیتی کی بیٹھک کا آئیو جن کیا جاتا ہے اور انہیں بتایا کہ اس طرح کے کارکرم سے جہاں ہماری پارٹی بوت اس طرح تک کے کارکرتاؤں سے مضبوطی ملتی ہے وہیں بوت لیول کے کارکرتاؤں گاؤں جا کر بھارت سرکار کی یوجناوں کو جن جن تک پہچانے کا کام کرتے ہیں پارٹی کے کارکرم ہمیسا ویسے تو انہورت چلتے رہتے ہیں اور ہم پارٹی کے پدادی کاری جتنے ہیں بوت اس طرح کے کارکرتاؤں ہیں اور پردیس اس طرح کے سارے نیتا بیچ بیچ میں پارٹی سنگٹھن کیسے گتیوان ہو اس کے لئے نیرانتر چلنے والی ایک پرکرہ اسی سماندھ میں ایک سنچالن سمیتی ہماری جو ہے پارٹی سنگٹھن کے اندر اس کی باتھک تھی اور سیدھی سی بات ہے کہ 2019 میں شاہ جہاں پورو جن پر بھی کیسے بھاری مطل سے جیتے اس کے بارے میں سب لوگ بچار بھی مس کر رہے تھے پردیس کی یوجی سرکار کی جتنی اوجنایاں ہیں ہم سب ہمارے سبھی کار کرتا اس کو جن جن تک بھوت اس طرح تک جا کر ان کو لابھارتی کرنے کا لابھارتی کا کام کر رہے ہیں اور ساری یوجناوں کو ٹھیک جنگ سے کیسے جمین تک پہنچ جائے اس کے بارے میں لوگوں کو جگ رکھ کر رہے ہیں اور آج آزمگرڈ مہیلہ پریوار کلیان ماتر ایوام شیشو کلیان ایوام پریٹن منتری پروفیسر ڈاکٹر ریتا بھوگنا جوشی نے جہاں انہیں ویابت انیمت تائم ملی اس پر انہوں نے ویبھاک کو سخت ہدایت دیتے ہوئے ویوستہ میں صدھار کے آدیش دیئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جوشی نے کہا کہ ڈاکٹر کا کام کیول بچہ پیدا کرا دینا ہی مکہ کارے نہیں ہیں بلکہ یہاں پر انفرسٹرکچر میں سب کچھ ٹھیک رہے ڈاکٹر کی کمی نہیں ہے لیکن ساف صفائی کی ویوستہ نہیں ہے بھوچن کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے مات ریوام شیشو درک نیچے لانا ہے تو صحیح دھگ سے کارے کرنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ بچہ پیدا کرا دینا سسٹم نہیں ہونا چاہیے تینہ بھاؤں کو میں نے دیکھا ہٹے میں کوئی کچھ کہہ نہیں رہا ہے گندگی ہر کونے میں مل رہی ہے سینسیو اور جو مدر کیر جو سیکشن ہے اس میں بھی مجھے گندگی دکھائی دی ہے اور جب میں بھوچن دیکھنے گئی تو بھوچن کی کوالٹی بھی کچھ پریاب تو اپیوکتے نہیں ہیں اور زمین پر میٹھ کر بھوچن بنایا جا رہا ہے لوگ چپر لے رہے ہیں جوتہ لے رہے ہیں آ رہے ہیں تو بچہ اور جچہ بڑا نازک وشے ہوتا ہے لیکن یہاں جب میں آئی آزم گھڑ میں میں اسپتال میں گئی یہاں ڈاکٹر کی سنکھیا بھی پریابت ہے ٹیکنیشنز بھی پریابت ہیں مشینے بھی ہیں سرکار کی سختی کے بعد اس بار میرٹ منڈل کی چینے ملوں نے گنہ بھوکتان میں تیزی لائی ہے اس بار گنہ کسانوں کی دیوالی اور بھی خوشنما بنے گی میرٹ منڈل میں سولہ چینے ملوں آتی ہیں جنہوں نے کسانوں کی دیپاولی کا دھیان رکھتے ہوئے چھتیس سو کروڑ روپے کا گنہ بھوکتان کیا ہے اوب گنہ آئیوکتہ ہرپال سنگھ نے بتایا میرٹ منڈل کی سولہ چینے ملوں میں سے تیرہ چینے مل اپنا پرائی سطر شروع کر چکی ہیں انہیں بتایا کہ سال دوہزار سترہ اور اٹھارہ کا چینے ملوں پر پانچ ہزار کروڑ کا کل دیئے تھا جن میں سے چھتیس سو کروڑ کا بھوکتان چینے ملوں نے کیا ہے بھوکتان کے ساتھ ساتھ چینے مل کا پرائی سطر دوہزار اٹھارہ اور نس چالو ہو گیا ہے وہیں میرٹ کے کسان بھی دیپاولی سے پہلے اپنا گنہ بھوکتان پا کر خوش نظر آئے ان کا ماننا ہے کہ پہلی بار پردیش سرکار کے پریاس سے گنہ بھوکتان سمیہ پر ہو رہا ہے اور چینے مل بھی سمیہ پر چالو ہوئی ہے اس سے پہلے نہ ہی ان کا بھوکتان ہوتا تھا اور چینے مل بھی نومبر میں بعد چالو ہوتی تھی سولہ میں سے ہماری تیرہ چینے ملے چل گئی ہیں باقی جو تین بچی ہیں وہ بھی بہت شگر نومبر کے پرثم سفتہ میں چل جائیں گی سترہ اٹھارہ کا پانچ ہیار کروڑ کا کل دیتا تھی میرٹ منڈل کی سولہ چینی ملوں کی جس میں سے آج تک ہم چھتی سو کروڑ کا بھوکتان کر چکے ہیں جو کی لگوہ بہتر پرتیشت ہے اور افسیس ہماری چودہ سو کروڑ ہے اس میں ہم سوفٹ لون کے مادہم سے اور راج سرکار دوارہ گھوزی سبسیڈی بہت شگر پراپ کر کے ہم دیپا ولی سے پہلے پہلے کافی کچھ بھوکتان کرنے کی ستتی میں ہوں گے پانچ سو سنتیس کروڑ کا اس بار گھرنا کھریدا گیا تھا اس میں سے تین سو سنتیس کروڑ روپے کا بھوکتان اب تک ہم کر چکے ہیں ایک سو نبی کروڑ روپے کی ابھی دینداری ہے جس کے ساپیکش میں ابھی ہمارے پاس چینی کا پریابت سٹوک ہے کیونکہ سرکار نے بیچ میں سٹوک لیمٹ لگا دی تھی اس کے لیے بات دیتے ہم کہ سٹوک سے زیادہ چینی نہیں بیش سکتے تھے ابھی سٹوک لیمٹ تھٹی ہے تو ابھی پیمنٹ تیزی سے ہو رہا ہے مہدی سرکار کام بڑھیا کر رہی ہے اور کسانہ کے لیے تو بہتی کچھ بڑھیا کر رہی ہے پہلی سرکاروں نے کچھ ایسا کام نہیں کرا اور انہوں نے کرجے بھی معاف کرے کرجے لوگوں کے معاف نیپال سیما کے کنارے استردت جنگلوں گورکپور مہراج گنج گونڈا بہرائیت سے لے کر لکھیمپور پیلی بیت کے جنگلوں میں کام کرنے والے ون ٹانگیا سمدائے کے لوگ اپنے استیت وکیل لڑائی آزادی کے بعد صحیح لڑ رہے تھے ان کو بل ملا گورکپور سانسد یوگی آدھتنات سے جو کی وقت بیس فرشوں سے ان کے مددوں کو شاسن اور پرشاسن کے سامنے اٹھاتے رہے ہیں مکہ مندری بننے کے بعد یوگی آدھتنات نے ان گاؤں کو مکہ دھارہ ملانے کے لیے نیک کارکرم ایوم یوجنائیں جلائیں سرپرتم راجس و گرام کا درجہ مددان کا دکار ووٹر کارڈ آدھار کارڈ راشن کارڈ سڑک بجلی پانی شوچالے سکول جیسی سویدھائیں پردان کی مکہ مندری بننے کے بعد دوہزار سترہ میں بھی دیپاولی کے دن اس گاؤں میں لوگوں کے ساتھ انہوں نے سمیں بتایا اور دیپاولی منائی اس وش دوہزار اٹھارہ میں بھی سات نومبر کو دیپاولی کے دن اس گاؤں کے لوگوں کے ساتھ وہ دیپاولی منانے جا رہے ہیں مکہ مندری بن جانے کے بعد ساری مولی کا دکار ہم لوگ گاؤں کے بیچ میں آ رہا ہے جیسے کی آدھار آدھار ہو گیا راسن کارڈ ہو گیا پوٹے کا دکان بھی چینیت ہو گیا اور ہم لوگ ہر طریقے سے جو مکمانین مکہ مندری آوازی اجنا کلاب آر تھی سمسط بند ٹائنگیاں گاؤں جھوٹ چکے ہیں کار نرمار بھی ہو رہا ہے سوچالہ بھی بن رہا ہے اور آج جو ساتھ نومبر کا سمجھ آ رہا ہے اس مانینی مکمانتری جی کے ساتھ ہم لوگ دیپاولی کا پر ایک جوٹ ہو کر کے ان کے ساتھ ہم لوگ نبھائیں گے سوچالہ بن رہا ہے ہم لوگ بہت اچھا اجت کا کارا اجت کا بیٹی بہتی بہتی جو ہے سوچالہ جائیں گے باہر نہیں جائیں گے گھوگ ٹاکنیک رہیں گے اور جو جوگی جی جانے بھیلے بات ہیں ہم لوگ کو سب شکدہ دھیرے دھیرے آئے گا سرکار کی منشقین روپ جنپد ہمیرپور میں عوید خرن پرزل ادھکاری نے بڑی کاروائی کی ہے پرشاسنک ادھکاریوں کے ساتھ ہمیرپور کی خادانوں میں چھاپے ماری کے سمیں عوید روپ سے خرن کیے جانے کے معاملے سامنے آئے ہیں اس کاروائی میں ٹرک جیسے بی اور پوکلیند مشینوں کے ساتھ لائسنسی اسلحہ اور کارتوز بھی برامت کیے گئے ہیں چھاپے ماری میں دن اور کل شام کو بھی عوید خرن کے خلاف سرپرائز چیک اور چھاپیماری کی گئی تھی جس میں چار جگہوں پہ مقدمے بھی درجوں میں ہیں اور illegal مشینے بھی اس میں جبت کی گئی ہیں اور ٹرک ڈمپر بھی illegal mining کے وقت جمپ کیے گئے ہیں اس کے ساتھی ساتھ آج دن میں میرے اور اسپی صاحب دوارہ بھی بیتواہ ندی کے ریور بیڈ میں عوید خرن کرتے ہوئے کچھ لوگ وہاں پہ پائے گئے ہیں ہاں بھی ایک جبت ہوا ہے ساتھی ساتھ مشینے بھی وہاں پہ جبت ہوئی ہیں جو کی ند لیور بیڈ میں کر رہی تھی جو کی پھونٹیا illegal ہے تتکرم میں جانچ کے ساتھی ساتھ ایف آئی آر درج کیا گیا ہے اور انہ جو بیدی کاروائی ہے اور خنان ایکٹ کنٹر کا جو سنگت کاروائی ہے اس نے شیط کیا گیا ہے ہوتا پردیش راج للیت کلہ اکادمی اوما یودھیا شوط سنسطھان کہ سیونکتہ تودھان میں لکنوں میں بھارت شریلنکہ رامائن چترکلہ رچنا کا شیور کا آئیو جن کیا گیا اکتیس اکتوبر سے چل رہی اس پردشنی کا آج آخری دن تھا اس شیور میں بھارتی ویم شریلنکہ کے کلہ کارو دوارہ رامائن پر آدھارت کلہ کرتیوں سرجت کی گئی ہیں اس افسر پر لکنوں کی مہا پر سیونکتہ بھارتی دوارہ کلہ کارو کو سمانت بھی کیا گیا رامائن پر آدھارت بھارت اور سری لنکہ کے چترکاروں کا ایک کیمپ 31 اکتوبر کو راجلے لیتکلہ اکیڈمی پر شر میں شروع ہوئے اس میں پانچ سری لنکہ کے آرٹسٹ اور پانچ بھارتی آرٹسٹوں نے پتیوار کیا جنہوں نے اپنی اپنی سہلیوں میں رامائن کے بیوید پکشوں کو چترانکت کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ہم نے کارسالہ بھی اس میں رکھی تھی جس میں دس پردیس کے کلاکاروں نے پرتباہ کیا تو اس پرکار بیس کلاکار ہمارے اس سابتہ ہی آئیوجن میں ہمارے اکیڈمی کا حصہ بنے جنہوں نے کل 29 چتر رامائن پر آدھارت بیوید سہلیوں میں اور بیوید رنگوں میں چترت کیے ہیں یو تو اسطح پر سطح کی جیت کا پر دشہرہ پورے دیش میں بنایا جاتا ہے پر یو پی کے کوشامی زلے کے بھرواری قضبے میں دشہرہ کے پندہ دنوں بعد آئے جتھونے والے دشہرہ میلے میں کچھ الگ ہی نظارہ رہتا ہے یہاں دشہرہ میلے میں رامدل کے ساتھ ہنمان جی کی سیکڑو برش پرانی موٹی اور چھوٹے چھوٹے بچوں دوارہ خود بنا کر اور سجا کر نکالی جانے والی چوکیوں کی الگ ہی بات ہوتی ہے بھرواری قضبے میں دشہرہ میلے میں رامدل رہ شری رام لیلا کمیٹی کے اگوائی میں نکالا گیا ہنمان جی کی پوجہ کرنے کے بعد رامدل میزلے کے ڈی ایم منیش کمار برما ایس پی پردیت گفتہ اور چائل ودھائک سنجے گفتہ شامل ہوئے بھرمڑ کرتے ہوئے رامدل راوڑ میدان پہنچا اور وہاں پر بھگوان شری رام نے راوڑ کو مار کر اسطحے پر سطح کی جیت حاصل کی دیر شام نکلی بچوں دوران بنائی گئی ریلی نکالی گئی سادھی اور روشنی سے جگمک گاتی ہوئی چوکیں کے ساتھ یہ آکر شڑکہ خریند بنی رہی بھگوان رام کی ایوڈیا اپنے پرانے ویبھو اور ویراست کو سمیٹے ہوئے ایک بار پھر دیش اور دنیا کی نگاہ اپنی طرف کھشتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یوگی سرکار کی آنے کے بعد ایوڈیا مانو تریتا یک کے بھگوان رام کی ایوڈیا کے یگ میں لوٹ گئی ہو اچھی سڑکیں سریوندی کی تد پر بنے سندر گھاٹ بھگوان رام کی لیلاؤں کا منچن لیتے ایوڈیا کے لوگ دیپا ولی سے ایک دن پہلے بھگوان رام کے ایوڈیا لوٹنے کی خوشی میں منائے جانے والے دیپوتسف میں بھی شامل ہو رہے ہیں اس بار بھی زلہ پرشاستر نے کمہاروں کے ساتھ ساتھ راشتری ایک رامیڈ آجیوی کا مشن کے تحت گٹھت سویم سہائیتہ سموہوں کو مٹی کے دیپک بنانے کا آرڈر دیا ہے لگ بھگ تین سو پریوار اس سے لابہانویت ہو رہے ہیں زلہ پرشاستر نے دیپوتسف کے بعد بھی ان کو روزگار دینے کی تیاری کی ہے اس بار رام کی پیڑی پر تین لاکھ دیے جلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مکہ منتری یوگی عادتنات دیپوتسف پر یہاں اس لاس کے پر میں شامل ہوں گے آیوڈیا دنیا میں پریٹن کا کینڈر بنے اس کو لے کر بھی اس طرح کے آیوڈنوں کے مادھیم سے پریٹوکوں کو لبھایا جا رہا ہے رام بھارتی سنسکرتی کا حصہ ہے اور بینا رام کو جانے بھارت کو جانا نہیں جا سکتا اس کے لئے آیوڈیا کو سجایا سوارا جا رہا ہے کہ لوگ رام کو آتم ساتھ کرنے کے لیے آیوڈیا آئیں اور بھارتی سنسکرتی کا بھی درشن کریں دی پوتصف کو لے کر کمہار سے لے کر سویم سایتہ سموہوں کے لوگ بھی پریسنے ہیں کہ انہیں بڑے پیمانے پر مٹی کے دیوں کی مانگ ملی ہے مٹی کے دیوں کی اس بار دیپوشوں میں جلادیکاری موزے نے نیڑے لیا کہ جب ہم دیپک جلا رہے ہیں تو وہ دیپک ہم گرامیڑ چھتر کے اس پرمپراغت کام میں جوٹے ہوئے لوگوں کے پریواروں سے بنائیں جس سے ان کو روزی روٹی ملے اور ان کے بھی گھروں میں اس دیپک کی روشنی پرکاشت ہو ان کے بچے شکشہ میں آگے بڑھیں اس کے تحت شاہد بکاس کھنڈوں کے آٹھ سوہنگ شاہتہ سموہ کو اس سے جوڑا گیا ہے اگلی بار اور بھی جوڑا جائے گا کل ملا کر ایک لاکھ پچاس ہزار دیپک سوہنگ شاہتہ سموہ کے میمبر سے بنوائے گئے ہیں اور چار لاکھ بیس ہزار باتی سوہنگ شاہتہ سموہ کے لوگوں سے بنوائی گئی ہے جو دیپک جل رہا ہے ہم لوگ پانچ سا دیس ہے پانچ گھر کے ہیں بیس ہزار دیا دے رہے ہیں دیپک دے رہے ہیں ہم کو بہت بڑا لاکھ ہے اس سے تیس ہزار ہمارے ہمارے آرڈرز کیے گئے ہیں اور اس سے منظر ہمارے جو دیپک جل رہے ہیں وہاں سے آرڈرز ملے ہم لوگوں کے تیس ہزار اس میں بہت لاب ہے اس میں پانچ سا دے سا جوڑے ہوئے ہیں اور ان پانچ سا دے سے محسوسے بہت سے ہمارے سو ہو رہا ہے دیب جل جلائے کہ ہم کو سکر کام ملا ہے ملا ہے کام لا مل رہا ہے اور پانچ پروار مل کے بارہ محلاؤں ہیں سممو میں دس ہمیں بانا لگتا ہے دس ہزار تیار میں بہت خوشی ہے عریب غریب کا بھلا ہوئی چاہتے پہلے تو دیوی دی پوٹسوں کی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں تین لاکھ دیئے جلانے ہم لوگوں کی تیاری ہے پریاس کریں گے اور اس بار ہم لوگوں نے ڈیڑھ لاکھ دیئے جو وکاس بھون کا ایک صحیح ہوگی ڈی سی صاحب ہیں یادو جی جو سوہم ساہتہ سمو ہیں محلائیں جس میں کام کرتی ہیں ان سے ہم لوگوں نے ڈیڑھ لاکھ دیئے کا آرڈر کیا ہوا ہے تھرو وکاس بھون جس میں سرکار بھی ہماری مدد کر رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے چار لاکھ بیس ہجار باتی جو سوہم ساہتہ سمو نے بنائی ہے ہم لوگوں نے وہ اسی بھی بھاگ سے بنوائے ہیں اور دیپاولی کے افسر پر چترکوٹ میں دیبدان کا بڑا مہتف ہے دیپاولی کے پرف کو منانے کے لیے دیش اور دنیا کے شردھالو یہاں آتے ہیں ازبار مٹی کے دیئے جلانے کو لے کر چلائے گئے ابھیان کا لاب کمہاروں کو ملتا دکھ رہا ہے سوہم ساہتہ سمو کے مادھیم سے سیکڑوں مہلائیں گھر گھر مٹی کے دیپاک تیار کر رہی ہیں پلاسٹک پر پرتبند لگنے سے بھی ان کے کام کو گتی ملی ہے اور ان کے جیون میں بھی دیپاولی کا اوجالہ دکھنے لگا ہے پانچ دیوہ سیہ دیبدان میلے میں سٹھول لگا کر مٹی کے دیپاک کو بیچا جائے گا میرے یہاں نو سمو ہے اور دو سمو ابھی بنا لیے ہیں اور جو یہ ہمارا جائے گھر دیو کا سمو ہے تو یہ سب مطلب پریجا پتی ہیں مٹی کا کام کر رہے ہیں اور سرکار نے مطلب پلاسٹک بند کر دی ہیں تو ہماری سمو کی دیدی سکورہ بناتی ہیں اور پرائی بناتی ہیں سمو میں جو پیسہ آتا ہے تو دیدی کو مطلب جتنا کام ہوتا ہے اتنا لے لیتی ہیں دکھو پانچ ہزار کوئی دو ہزار اور اپنا دھندہ کرتی ہیں اسی دھندہ سے پورا پیسہ واپسی کرتی ہیں ہم دو ہزار سترہ سے جوا ہن ہم تیارہ سے بہن ہن دیدی ہن تو ہم اس کو کھا کہا تھے ایک سال ہم کو ہونے والے ہیں ہم اپنے سمو میں جب سے جڑ گیا ہن تب سے ہم کو پاکاتے لاب بہت ملا ہے سب ہی دیدی کو جڑنے کو ہمارے ہم مٹی کا کام ہوتا ہے ہم لوگ مٹی خرید جو سمو میں پیسہ ملتا ہے اس سے ہم مٹی خریدتے ہیں مٹی خرید کر برطن بناتے ہیں میرا پورا پریوار میں پورے سمو کی دیدی بناتے ہیں اور اس مٹی سے جو برطن بناتا ہے اس کو ہم باجار میں مارکید میں اور گھر گھر جا کر سب دیدی سب بھائیوں کے یہاں بیچتے ہیں اسے پیسہ سے جو پیسہ ملتا ہے اسے ہم سمو میں جب ویری لیتے ہیں اسے سے اسے بھاڑ دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں ایک مہینے میں دیپا والی میں ہم دیوالیا بھی بناتے ہیں اور کوہوارا میں کوہوارا بھی بناتے ہیں اور اب سرکار نے یوگی سرکار نے پلاسٹک بھی بند کر دیئے ہیں تو ہمارا دھندہ بہت چلے گا اور کاغا دھی کورا پریوار ہم ہمارا پورا دھندہ ہمارا پورا نالمن چلے گا اسی دھندے سے ہم اپنا پریوار بھی سکھی پالن کرتے ہیں اور اپنا جو کرج لیے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں جو بچی آمدانی اپنے ہم پریوار میں بھی لگاتے ہیں یہاں پیگاستخن پہاڑی جنپچے ٹھکوڑ میں گراہ پنچایت رائیپور کے کمہارن پوروہ میں جو لگ بھگ سو پریوار وہاں کمہاروں کے ہیں اور وہ پارمپرک روپ سے نپٹی کے بھگتن اور دیئے آدھی بنانے کا کام پہلے سے ہی کرتے رہے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے ان میں سے چار سموڑ وہاں پر اور ان پریواروں سے چار سموڑ سوہنس اپنی نارلہ ویوہجنہ کے انترگت ہم نے بنا دیئے ہیں اور ان کو ریوالین فنڈ پندرہ ہزار اور ایک لاکھ دس ہزار سی آئیر دے کر ہم انہیں مٹی کے بڑکن ادھک ماترہ میں بنانے کے لیے پریریت کر رہے ہیں اور ان کو ہم چونکہ یہاں چیترپور جنپد میں پانچ دیوسی دیباولی میلا بہت پرشد ہے لگتا ہے یہاں پر ان کی اسٹال بھی لگوانگے کیونکہ دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں دیردان کرتے ہیں اور دیو کی بہت بڑے بیمانے پر بکری ہوتی ہے بریلی میں کمہاروں کو ملے الیکٹرونک چاک اس دیپاولی میں ان کے آرثے کا آدھار کو مضبوط کرتے دکھ رہے ہیں دیرے دیپاولی میں لوگ جھالا رمضیوں سے دوری بنا کر مٹی کے دیکھ ادھک سے ادھک دیئے بنائے جاتے ہیں جس کی بکری بھی اچھی سنبھاونہ جو ہیں وہ بازار میں دکھ رہی ہیں جس سے یہ پریوار خوش ہیں کہ انہیں اس کا اچھا منافع مل رہا ہے سرکان نے ہمیں چاک دیا ہے اس سے ہم کام کرتے ہیں بازار میں ہم دھر کے بیشتے ہیں ریمانٹ زیادہ آتی ہے تو ہم اس سے اپنی بازار میں دھر کے بیشتے ہیں کرائی بھی بنتے ہیں ہر چیز بنتے ہیں اس سے کھلونے دیباری کے تائیں دیباری کے تائیں بناتے ہیں ہم تو سپلائی کرتے ہیں بازار میں بیٹھ کے یہ بناتے ہیں اور کچھ بکری میں بھی دیتے ہیں اور مطلب اچھا پہدہ ہو جاتا تھوڑا بہت اس سے خالی ہم دیباری بناتے ہیں کربے بناتے ہیں دیپاری بھی بہت مانگ رہتے ہیں اس کی پورتی بھی نہیں ڈال ملتی ہے مگر جتے بنا ملتے ہیں جتے بنا پاتے ہیں اس سے دیے صحیح بن جاتے ہیں جلدی بھی ہو جاتا ہے اگر لائٹ نہ جاتے ہیں تو جلی بنتے رہتے ہیں اور محنت بھی اس سے کم پڑتی ہے آپ کے جو فینسز یہ جہاں آئے ہیں جو کمار بناتے ہیں ان سے بڑے دیئے ہوئے ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جو چلتے ہیں وہ تو چلتے ہی ہیں اس میں لیکن ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف یہ بہت بڑی اڈی آئین کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس میں بڑی افتیت دکھ رہی ہے اسی کے ساتھ ہمچار سماپت ہوئے نمسکار موسیقی